خداون نے صدوم اور امورہ پر گندک اور آگ برسائی ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب اس کا انیسوں باب پندرمی سے انتیسویں آیات مقدسہ تک جب صبح ہوئی فرشتوں نے لودھ سے تاقید کر کے کہا اٹھ اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں لے ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کے قصور کے باعث ہلاک ہو جائے اور جب وہ دیر کر رہا تھا انہوں نے اس کا اور اس کی بیوی کا اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا کیونکہ خداون اس پر مہربان ہوا اور اس کو نکال کر شہر کے باہر کر دیا جب اس کو نکال کر شہر سے باہر پہنچا دیا تو اسے کہا اپنی جان بچا پیچھے مت دیکھ اور اس سارے میدان میں کہیں مت ٹھہر پہاڑوں پر اپنے آپ کو بچا تانا ہو کہ تو بھی ہلاک ہو جائے اور لوت نے ان سے کہا نہیں اے میرے آقا کیونکہ تو نے اپنے خادم پر کرم کی نظر کی اور مجھ پر ایسا بڑا احسان کیا کہ میری جان بچائی میں اب بھاگ کر پہاڑ کی طرف نہیں جا سکتا تانا ہو کہ مجھ پر کوئی مصیبت آ پڑے اور میں مر جاؤں دیکھ یہ شہر قریب ہے جسے میں بھاگ کر جا سکتا ہوں وہ تو چھوٹا ہی ہے مجھے اس میں بچنے دے وہ تو چھوٹا ہی ہے سو میری جان بچ جائے گی اور اس نے ان سے کہا کہ دیکھ اس بات میں بھی میں نے تیری عرض قبول کی کہ اس شہر کو جس کے واسطے تو نے کہا غارت نہ کروں جلدی کر اور وہاں بچ جا کیونکہ جب تک تو اس میں نہ پہنچے میں کچھ نہیں کر سکتا اس واسطے اس شہر کا نام سعور رکھا گیا اور جب سورج زمین پر تلو ہوا لوت سعور میں داخل ہوا اور خداون نے صدوم اور امورہ پر خداون کی طرف سے گندک اور آسمان سے آگ برسائی اور اس نے ان شہروں کو اور سارے کربجوار کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اکتا ہے نیست کیا اور اس کی بیوی نے اپنے پیچھے پھر کے دیکھا تو وہ نمک کا ستون بن گئی اور ابراہیم فجر کو سویرے اٹھا اور اس جگہ سے جہاں وہ خداون کے حضور کھڑا تھا اس نے صدوم اور امورہ کو اور اس کے تمام زمین کے میدان کی طرف نظر کی اور دیکھا کہ زمین پر سے دھوان بھٹی کے دھویں سا اٹھ رہا ہے اور جب خدا نے اس میدان کے شہروں کو نیست کیا تو خدا نے ابراہیم کو یاد کر کے لوت کو ان شہروں کی غارت سے بچایا جہاں وہ رہتا تھا پاک لام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو زبور چھبیس جماعتی جواب اے خداون تیری رحمت میری آنکھوں کے سامنے ہے اے خداون مجھے جانج اور مجھے ازما میرے دل و دماغ پو پرک کیونکہ تیری رحمت میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میں تیری سچائی میں چلتا ہوں جماعتی جواب اے خداون تیری رحمت میری آنکھوں کے سامنے ہے میری جان خطاکاروں کے ساتھ اور میری زندگی خون و ریز آدمیوں کے ساتھ نہ اٹھا جن کے ہاتھوں میں شرارت ہے اور جن کا دینہ ہاتھ رشوتوں سے برا ہے جماعتی جواب اے خداوند تیری رحمت میری آنکھوں کے سامنے ہے میں اپنی بے گناہی سے چلتا ہوں مجھے چھڑا اور مجھ پر رحم کر میرا پاؤں ہموار راستے پر قائم ہے میں مجموع میں خداوند کو مبارک کہوں گا جماعتی جواب اے خداوند تیری رحمت میری آنکھوں کے سامنے ہے آمین خداوند آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس مطی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو آٹھمہ باپ تئیسویں سے ستائیسویں آیت یسو نے اٹھ کر ہواوں اور جھیل کو ڈانٹا تو پھر سب طرف امن ہو گیا ایک دن جب یسو کشتی پر چڑا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا توفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی مگر وہ سوتا تھا تب انہوں نے اس کے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا اے خداوند بچا ہم ہلاک ہوتے ہیں اور اس نے ان سے کہا اے کام اتقادو تم کیوں ڈرتے ہو تب اس نے اٹھ کر ہواوں اور جھیل کو ڈانٹا تو بڑا امن ہو گیا اور لوگ تجرب کر کے کہنے لگے کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوایں اور جھیل بھی اس کی مانتے ہیں انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں اے مسیح تیرے استعائش ہو موسیقی